بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز دس از شارک فرام دا پلیٹ فرم آف ٹائٹینیم اجنسی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پیوز ٹائٹینیم اجنسی کے پلیٹ فرم سے میں ملٹیپل پروجیکٹس کے اوپر آپ کو انفرمیشن جو ہے وہ پروائیٹ کرتا ہوں اور ڈیفرنٹ اپ ڈیٹس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آج بھی میں ایک ڈیفرنٹ اور ایک نیو اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ اپ ڈیٹ جو ہے وہ القبیر آرچرڈ سے ریلیٹڈ ہے القبیر آرچرڈ کے اندر میرے کئی کلائنٹس کو کافی انتظار تھا کہ کب اس کی نیو ڈیل جو ہے وہ لانج ہوگی اور ہم اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا پائیں گے تو ویورز انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہوئی ہیں اب القبیر آرچرڈ کے اندر نیو ڈیل تین مرلا سے ریلیٹڈ جو ہے وہ لانج کر دی گئی ہے تو ویورز سب سے پہلے میرے اپنے نیو ویورز کو جو کہ میرے نیو دیکھنے والے ہیں میں ان کو اس کی لوکیشن کے حوالے سے گائیڈ کرتا چلوں کہ آپ کالا شاہ ککو انٹرچینج سے مین جی ٹی روڈ کے اوپر اسے ٹو اور تھری منٹ کی ڈرائیب میں اپروچ کر سکتے ہیں اور اگر میں بات کروں اس کے ڈیویلپر کی تو یہ القبیر ڈیویلپر والوں کا ایک پروجیکٹ ہے اور القبیر ڈیویلپر جو ہے وہ مارکٹ میں کسی بھی قسم کے تعرف کے مہتاج نہیں ہے القبیر ٹاؤن فیز ون، القبیر ٹاؤن فیز ٹو، کینگز ٹاؤن، مریم ٹاؤن جیسے پروجیکٹ جو ہیں وہ آلریڈی مارکٹ میں ڈیلیور کر چکے ہیں اور کالا شاکہ کو انٹرچینج کے اوپر یہ خوبصورت پروجیکٹ جو ہے وہ بھی تیار کیا جا رہا ہے جس میں کہ ڈیویلپمنٹ کا کام جو ہے وہ دن رات بڑے زوروں شوروں سے جو ہے وہ جاری ہے اور سیکٹر اے کی بکنگ کے بعد اب یہ ایک نیو ڈیل جو ہے وہ لانج کی گئی ہے تین مرلہ پلوٹس کی جس میں تین مرلہ پلوٹس کی کل قیمت جو ہے وہ بارہ لاکھ روپے ہے اور اس کی بکنگ جو ہے وہ آپ دو لاکھ پچاس ہزار روپے سے کروا سکتے ہیں جبکہ منتلی انسٹالمنٹ وہی آٹھ ہزار پانچ شروع ہے ویورز القبیر جب بھی کوئی پروجیکٹ لے کے آتا ہے تو وہ ایسے پاکٹ ٹرینڈلی پروجیکٹ ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی بھی پہنچ کے اندر ہوتے ہیں کہ جو سیلری پورشنز ہیں وہ بھی اسے افورڈ کر سکتے ہیں اور جو انویسٹر حضرات ہیں انہیں تو القبیر کے الحمدلللہ جو آل پروجیکٹ کے اندر ہی جو ہے وہ اچھا بینیفیٹ جو ہے وہ ملا ہے اور اچھا ریٹرن آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے انویسٹر حضرات میں جو ہے وہ کمائیا ہے ریزیڈنچل پرپوس کے لیے جن لوگوں نے القبیر ٹاؤن فیز ون اور القبیر ٹاؤن فیز ون میں بکنگ کروائی ہوئی تھی انہوں نے بھی آج جو لوگ اپنی رہائش رکھ چکے ہیں انہیں تو بہت زیادہ اچھی ڈیویلپمنٹ وغیرہ ملی ہے اور جن لوگوں نے آگے اس کو سیل کیا انہوں نے اس میں سے ایک ہیلڈی ریٹرن آف انویسٹمنٹ کمائیا جی تو ویورز یہ کچھ نیو اپ ڈیٹس تھیں القبیر آرچڈ کے حوالے سے جو نیو ڈی لانچ ہوئی تھی اس کی انفرمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو اگر آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر اپنی بکنگ کروانا چاہ رہے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ